بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز ہم ایسے ہر کوئی اپنے بچپن میں بونو کی کہانیاں پڑتا رہا ہے اور سنتا رہا ہے بونو پر بہت ساری کارٹونز اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں لیکن ہمارے ذرنوں میں یہ سوال پیتا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں بونو کا کوئی وجود ہے یا نہیں یا پھر یہ سب فرضی کہانیاں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں آئیے آج ہم آپ کے لئے بونو سے متعلق بہت دلچسپ اور معلوماتی باتیں لے کر آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بونو کا وجود ہے ان کی اپنی علاق اطلاق ایک دنیا ہی نہیں بلکہ پورا نظام ہے کہتے ہیں کہ برازیل کے ایمزون جنگلات میں کچھ لوگ سہروسیات کے لئے گئے ان میں سے ایک ناجوان پیچھے رہ گیا تو اس نے کیلت انگیز منظر دیکھا کہ زمین سے انتائی چھوٹے قد کے بے لباس انسان نکل رہے ہیں اور وہ بجلی کی اسی تیزی سے غائب ہو رہے ہیں جب یہ واقعہ مقامی آبادی تک پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر بونو کا ایک قبیلہ تقریباً پانچ ہزار سال سے آباد ہے اور مقامی لوگوں نے کئی باروں نے دیکھا بھی ہے پھر اسی طرح کے ایک واقعہ پاکستان میں انیس سستان میں کی سردیوں کی ایک رات کو پیش آیا یہ واقعہ پچاس سالہ فضلاللہ کے ساتھ پیش آیا جو بیان کرتا ہے کہ وہ سرد رات تھی اور وہ ڈرائیو کا رات تھا اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کٹاریاں پل کے پاس یہ سامنے جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہی جگہ ہے کٹاریاں پل کے پاس گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں انسان نمار چھوٹے کل کی مخلوق نظر آئے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسے مخلوق دیکھی ہے تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ بونوں کو دیکھنے کے لیے گروہ در گروہ آنے لگے اور انتظامیوں کو تفہہ ایک سو چوالیس لگانے پڑے لیکن پھر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگی آئیے اب کچھ چھوٹے قد کے لوگ جو ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں انہیں ہم بونہ کہتے ہیں حالانکہ بونہ نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ یہ انسانیت کی توہین ہے سائزدانوں اور مائرینِ طب نے ایک سو سے زائد وجوہات دریافت کی ہیں جن کی وجہ سے انسانی آزار چھوٹے رہ جاتے ہیں اور قد بھی نہیں بڑھتا ویورز ہمیں عدب اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چھوٹے قد کے لوگوں اور معذور لوگوں کا نہ صرف اعترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی ہر ممکن برپور طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی زندگی کا برپور لطف اٹھا سکے قد کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا موٹا ہونا بخل ہونا یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے چھوٹا بنا رہے جسے چاہے بڑا بنا رہے لیکن ہمیں بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا سر روح کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کی ریڈیو آپ پساط فرمائیں گے آپ پساط فرمائیں گے